ہلو دوستو نمسکار میں ہوں پرلا سرما آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اونلائن یوٹیوب پلیٹ فارم اوپیک اگریکلچر اونلائن جیسا کہ دوستو آج آپ کا آبی پیس ایسو پری کا اگزام کنڈکٹ کروایا گیا تھا اس کے بعد جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ اگزام دینے بعد سب ہی سٹوڈینٹ کے معنی میں یہی رہتی ہیں کہ اور جو سٹوڈینٹیں انہوں نے کتنا اٹیمٹ کیا ہیں کیا اس کی کٹ اپ رہنے والی ہیں کیا مجھے مینز کی تیاری کرنی چاہیے تو دوستو مجھے جہاں تک آرسہ ہے کہ آپ سبھی کا پیپر آچھا ہوا ہے اور دوستو پیپر کا کیا لیول رہا ہے کیا اس کی ایکسپیٹیٹ کٹ اپ رہنے والی ہیں دوستو آپ اپنے اسی ویڈیو میں یہی چرچہ کرنے والے ہیں کہ اس اگزام کی ایکسپیٹیٹ کٹ اپ کیا رہنے والی ہیں انگلیز کی کیا رہے گی میہد کی کیا ہے اور ریزنگ کی کیا ہے اوہرال کیا رہنے والی ہیں آج پیس ایسو جیسے ایچار مارکیٹنگ ہے راج باس آدھکاری کی ہیں ان سبھی کی کٹ اپ اور پلس اسپیٹیٹیٹ اپ کیا رہنے والی میہنز کے لیے دوستو آپ اپنے اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو دیکھنے بعد میں خود آپ انلاسیس کر لینا کہ مجھے میہنز کی تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگر جس بھی سٹوڈینٹ کی میں جب بتا رہا ہوں اس کے اسپاس کٹ اپ ہیں تو دوستو وہ آج ہی میہنز کی تیاری شروع کر دینا کہ دوستو ٹائم بہت کم رتا ہی میہنز کے لیے تو ٹائم خراب نہیں کریں تو دوستو میں ویڈیو اسٹرڈک کرنے سے پہلے آپ کو ایک ریوکیسٹ کرنا چاہوں گا دوستو آپ اس ویڈیو کو دوستو آپ اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ لائک سبسکراب شیئر کریں کیونے دوستو میں آج آپ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کی اپی ایسو کی پیری کی کیا کٹ اپ رہنے والی ہے ایکسپریٹ کیا کٹ اپ ہیں کیٹیگری ویڈز کا کٹ اپ ہے انڈیویزل اور اورال سکول کیا رہنے والا ہیں جیسے دوستو آپ اس میں کچھ لکھا ہو دکھا ہو اسکرین پہ ہے جس بھی ویڈیارتی ان نمبروں سے پلس تو یا مانس تو نمبر آ رہے ہیں جس بھی سٹوڈینٹ کے یہ جو بتا رہوں ایکسپریٹ کٹ اپ اس سے اگر پلس دو یا مانس دو اگر نمبر زیادہ آیا کام آ رہے ہیں تو دوستو آپ اس ایکزام کے لیے مانس کے لیے آپ تیار ہو جائیے اور مانس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہو دوستو آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کٹ اپ جیپور اسپیسلی فور آستان میں جیپور ڈسٹرک اتر پردیس یوپی چندگڑ کے ویڈھاڑتیوں کے سروے کے انوصار ہیں ان کے وارٹسپ گروپ میں تیس سے چاریس جار ویڈھاڑتی جھوڑے ہوئے ہیں جو کیول آئی بیپیس ایسو کی تیاری کر رہے ہیں یعنی دوستو ایک ہمارا پاس ایک گروپ ہے جس میں ہم only جو راستان کی سٹوڈینٹ ہیں سپیسل جیپورو والے دوستو چندگر سٹوڈینٹ اتر پردیس سٹوڈینٹ ہیں دوستو اور مینی میں جو سٹوڈینٹ ہیں کم سے کم جو سٹوڈینٹ دوست ہمارا ہم ایمپی کے ہیں دوستو ان سبی سٹوڈینٹ کے سروے کے انوصار کہ انہوں نے کتنا اٹیمٹ کیا کیا ان کی ایکیوریسی رہی ہیں اسی کے انوصار دوستو یہ کٹ اوپ آپ کی ریڈی کیے گئی ہیں ایکسپیٹ کیے گئی ہیں دوستو آپ جانتے ہیں یہی سٹیٹ ہیں جو آئی بیپیس کی کٹ اوپ کو ڈیسائر کرتے ہیں کی کٹ اوپ کیا رہنے والی ہے دوستو آئیے آگے میں اور آپ کو کیا لکھاؤں ہیں بات کرتے ہیں اس معلومے دیکھیں دوستو یہ جو چینل ہے اسپیسلی اس چینل کے مادم سے آبی پیس ایسو سممدھت پٹیک جانکری آپ کو ملتی جائے گی یعنی آبی پیس ایسو آج جو پیری کا ایکزام ہوئے یہاں سے لیکے جب تک آپ کو جونی نہیں مل جائے گی تب تک کہ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی کہ مالو بائچس آگے کوئی بینک اپنی پوسٹ بڑھا رہا ہے کتنی پوسٹ بڑھنے والی ہیں کیا مہنس کی کٹ اوپ رہے گی مہنس کی تیاری کیسے کرنی انٹرویو گی کب ریٹ آئے گی کب اور ہر ہر کٹ اوپ جاتی کتنی جاتی ہے دوستو پٹیکز جانکری آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے اس چینل کے مادم سے ملتی رہے گی تو آپ اس چینل کو دوستو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے پاس سیکرے جو بھی ابھی پیس کی تیاری کرتا ہے دوستو پلیز لائک سبسکرابر شیئر اوپ ایک اگریلچر آن لائن آن لائن یوٹیوب پلیٹ فرم ٹھیک دوستو ہمیں بات کرتا ہوں آپ کی کٹ اوپ کے بارے بارے میں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ ایک کٹ اوپ ڈیسائٹ کی ہے جس میں دوستو آپ کو انڈیوزر کٹ اوپ بھی دیکھنے ہوئے ملے گی اور دوستو آپ کو پوسٹ وائز جو بھی ہے جو بھی ہے کٹ اوپ دیکھنے ہو ملے گی یعنی آپ کو ہر سبجیٹ کی انڈیجرل کٹ اوپ دیکھنے ہو ملے گی پوسٹ وائز کٹ اوپ دیکھنے ہو ملے گی اور کٹ اگری وائز کٹ اوپ دیکھنے ہو ملے گی یعنی اس ایک ہی پلیٹ فورم پہ آپ کو سب سے جلدی آپ کو یہ کٹ اوپ پہ آپ کو پروائیڈ کروایا جاری ہے دوستو پہلے بتا دوں اس بات دوستو جو پیپر کا لیول آیا ہے دوستو بلکل ایجی ٹو موڈیٹ لیول آیا ہے دوستو ایجی ٹو موڈیٹ لیول آیا ہے دوستو میں مانتا ہوں کی میت کے اندر جو قوارڈٹ ریکنسز میں وہ نہیں آئی ہیں لیکن دوستو پھر بھی پیپر ہارڈ نہیں تھا ایجی ٹو موڈیٹ لیول کا تھا تو دوستو آرام سے اس میں اٹیمٹ آپ نے اچھے کیوں گے ہم سے آپ سے یہی دوستو ہم چاہتے ہیں آپ کا سب بھی کا سیلیکشن ہوئے ٹھیک ہے دوستو میں بات کرتا ہوں بینا کسی ٹائم ویسٹ کے ویے کٹ اوپ کے بارے میں دیکھیں دوستو یہ جو پیج ہے آپ کو میں اس کو آرام سے سمجھا رہا ہوں دوستو کلیر نہیں تو آپ اپنی ویڈیو کیے گی جو ہے جی سوری سے مڑھا کیا آپ اس کو کلیر دیکھ سکتے ہیں اسے میں جو بول رہا ہوں آپ اس پر دھیان دینا ٹھیک ہے دوستو میں بات کرتا ہوں one by one دیکھیں دوستو پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کو دکھا ہوا پوسٹ نیم دکھا ہوا ہے سبجیٹ لکھا ہوا ہے یو آر زینل لکھا ہوا ہے ای ڈیو سو لکھا ہوا ہے آپ پہ OBC لکھی ہوئی ہیں ST ہیں اور SC کٹیگری ہیں دوستو یہاں پہ جتنی پوسٹ ہیں آپ کی پوسٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگریگرچر فیڈڈ اوپیسر ہیں لو اوپیسر ہیں HR ہیں مارکیٹنگ اوپیسر ہیں آئیٹی اوپیسر ہیں راج باسادیکاری ہیں یہ آپ کی نیچے ہیں انڈیجر کٹوپ پہل دوستو میں بات کر لیتا ہوں آپ کی اوورال کٹوپ کے بارے میں دیکھ دوستو جو اسٹوڈنٹ OBPS اگریگرچر فیڈ اوپیسر کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے یہ ایکزام دیا ہے اور دوستو وہ اگر جنرل کٹیگری سے ویلونگ کرتا ہے تو دوستو اس کے اوورال جو کٹوپ رہنے والی وہ رہنے والی clock 44 سے 46 کے بیچ میں ہیں یعنی 44 سے 46 کے لگ بگ اس کی کٹوپ رہنے والی یعنی یہی کٹوپ اس کی بیچ میں کٹوپ رہنے والی ہیں دوستو اگر وہ EWS ہے E4 کے اندر 45 سے 45 رہنے والی OBPS میں 44 66 رہنے والی S2 میں 48 سے 48 ہیں SG میں 40 سے 42 کٹوپ رہنے والی اور آل یہ بات دوستو E4 کی ایگریرچ دوستو اس میں بات کرتا ہوں لو if Pfizer کی دوستو اس میں 48 سے 50 زنرل کی 48做问 ڈوبیلوز کی 48 سے 50 اور 20 کی ہیں ایسٹ کے 40 40 سے 42 ہیں ان دوستو 44 سے 46 اپنے ایسے کی جو ہے کٹ آب ہیں